اسلام علیکم فرنڈز وائرل رییکشن کی ٹیم حاضر ہے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نمرا اور اسد کے شادی کے بارے میں یہ دونوں کون ہیں ان کی شادی کیسے ہوئی اور کیسے یہ دونوں سوشل میڈیا پر اتنے زیادہ فیمس ہو گئے اسد اور نمرا لاہور میں رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اس لیے انہوں نے اپنے گھر میں بات کی اور ان کے گھر والے ان کی شادی کے لیے راضی ہو گئے جب ان کی شادی کی تصویریں سوشل میڈیا پر صبح وائرل ہوئی تو لوگوں نے ان پر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا کہ یہ شادی بچوں کی کیسے ہو سکتی ہے کیوں ہو سکتی ہے یہ تو زمانے کو خراب کرنے کی بات ہے لیکن اس کے بعد جب ٹرنٹ چینج ہوا تو لوگوں نے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے مبارک باتیں دینا شروع کر دی اور ان کی بہت عریفیں کیے جانے لگی اور اب ان کی تصویریں ان کی شادی کی قبریں ہر سوشل میڈیا پر ہیں یوٹیوب کے پیج پر ہیں فیس بک پر ہیں ٹویٹر پر ہیں اور اب یہ دونوں بہت زیادہ فیمس ہو گئے ہیں اور شاید انقریب یہ موننگ شو میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے اور یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے کہ ان کی سٹڈی یہاں پر رک جائے گی یا پھر یہ آگے کچھ نہیں کریں گے بلکہ یہ آگے اپنی سٹڈی کانٹینیو کریں گے اور اپنی سٹڈی کانٹینیو کرنے کے لیے یہ ٹرکی جائیں گے اور وہاں پہ جا کر اپنی سٹڈی کانٹینیو کریں گے اور اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں رات و رات جتنے زیادہ فیمس ہو گئے ہیں کہ لوگ ان کو بہت زیادہ سرچ کر رہے ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی سٹوری کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ تجسوس ہے کہ ان کی سٹوری کیا ہے کس طرح ہوئی اور کیسے ان کی سٹوری یہاں تک پہنچ گئی اور یہ دونوں اتنے بیارے ماشاءاللہ لگ رہے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں یہی بتایا ہے کہ اگر ہم نے جلدی شادی کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ غلط ہے بلکہ انہوں نے اپنی محبت کو نکاح کے طریقے سے پاک ہی رکھا ہے بلکہ اس کو اچھا نام دیا ہے نہ کہ کوئی غلط طریقہ اپنانے کی بجائے سے بہتر ہے کہ انسان اس کو نکاح کا نام دے دے اور ایک اچھو جائز طریقے میں متقل ہو جائے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو قرآن وقتوں میں بھی لوگ جلدی شادی ہو جاتی تھی لڑکا لڑکی کی تب نہ عمر دیکھی جاتی تھی نہ عیش دیکھی جاتی تھی اور نہ ہی کوئی شعبہ وغیرہ دیکھا جاتا تھا تو اگر ان کی شادی جلدی ہو گئے تو انہوں نے بہت اچھی مثال نیو جنریشن کے لیے سیٹ کی ہے کہ اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس سے حالی طور پر نکاح کر سکتا ہے جو کہ ایک جائز اور صحیح طریقہ ہے فرنس ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے ہو تو آپ چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک یو اللہ